نیا سال پاکستان سٹاک ایکسچینج کے لیے نوید کی کرن لائیا پہلے ہفتے کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں دو ہزار پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا ٹرمپ کے پاکستان مخالف فرید کو بھی کسی نے لفٹ نہ کرائی سٹاک مارکٹ میں ہفتے کے دوران مسلسل تیزی ہی رہی ملکی سیاست میں بظاہر تو کوئی واضح تبدیلی نظر نہیں آئی تاہم سابق وزیراعظم اور وزیراعظم پنجاب کے سعودی عرب کے شاہی دوروں کا مارکٹ پر مصبت اثر ہوا ہفتے کے اختتام پر مجموعی طور پر ہنڈرڈ انڈیکس دو ہزار تریپن پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بیالیس ہزار پانچ سو چوبیس پر بند ہوا مارکٹ میں شیئرز کی مجموعی مالیت تین سو سولہ عرب پچاسی کروڑ روپے کے اضافے کے ساتھ اٹھاسی خرب اٹھاسی عرب روپے تک پہنچ گئی آسطن روزانہ اکیس کروڑ انتیس لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھی امریکی دھمکیوں کو لفٹ نہیں کرائی اور کئی ہفتوں کی مسلسل کمی کے بعد روہ ہفتے کے دوران مارکٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حجم میں ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ ڈالر کا اضافہ دیکھا گیا